سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھی بیل آئیکن کو دبائیں لیٹس ویڈیو دیکھیں السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف پی ایسل کا میلہ عروج پر ہے اور دوسری طرف کرونا ویرس نے دنیا بر میں خوف و حراس پلا کر رکھ دیا ہے خوف کا یہ عالم ہے کہ اب پاکستان میں بھی لوگ اس سے متاثر ہونے لگے ہیں اب تک کی صورتحال کے مطابق بیس سے زیادہ کیسز پاکستان میں رپورٹ ہو چکے ہیں اور مزید کیسز بڑھنے کا اندیشہ موجود ہے اب اس مولک مرض نے پی ایسل یعنی پاکستان سوبر لیگ کو اپنی لپیٹ میں لی دیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تمام غیر ملکی کھلاریوں کو واپسی کا آپشن دے دیا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورٹ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام غیر ملکی کھلاریوں کو لیگ چھوڑنے کا اختیار دے دیا ہے جبکہ مقامی کھلاریوں کو بھی لیگ سے الگ ہونے کی اجازت دے دی ہے یعنی جو کھلاری کھیلنا چاہتا ہے وہ کھیل سکتا ہے اور جو کھلاری میچ کو چھوڑ کر جانا جا سکتا ہے وہ جا سکتا ہے لیکن تمام میچ شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے پاکستان کرکٹ بورٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ اس فیصلے کے حوالے سے تمام فرنچائز کو اگاہ کر دیا ہے اس اعلان کے بعد برطانیوی کھلاریوں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے کومی ٹیم کے سابق کپتان راشد لطیب کے مطابق آج کراچی سے دبائی روانہ ہونے والے کھلاریوں میں کارلوس دیتھوڈ، لیام لونگٹس، لیام ڈاسن، ایلکس ہیلز، ٹام بیٹن، لویس گیگری، چیمبونز اور رائل روس وغیرہ شامل ہیں ان کھلاریوں کی واپسی کا سب سے زیادہ نقصان پشاور ظلمی اور ملتارن سلطان کو پہنچے گا واضح رہے کہ کرونا ویرس کی پھلاو سے بچنے کے لیے وزیر اعلی سین نے کراچی میں ہونے والے پی ایس ایل میچ خالی سٹیڈیم میں کرانے کا اعلان کر دیا تھا وزیر اعلی سین کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ جمعہ سمیت آندہ ہونے والے پی ایس ایل کے تمام میچز بغیر تماشائیوں کے ہوں گے ہم میچز کروا رہے ہیں لیکن مزید رسک نہیں لے سکتے سین حکومت نے کہا ہے کہ خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے کراچی میں پی ایس ایل کے باقی شجول میچز باند سٹیڈیم میں ہوں گے کمیشن کراچی کو ہدایت کی گئے کہ جن شاہدین کرکٹ نے ٹکٹ لے لی ہیں انہیں آگاہ کر دیا جائے اور ہدایت کی جائے کہ وہ گھروں میں بیٹھ کر میچز آرام سے اور لطف اندوز ہو کر دیکھیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج والی انفرمیشن پسند آئے ہوں گی ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں